موسیقی 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 بینٹ نے دے گی دیلی والے بادشاہ اور نہ اس تمہارے تخت کو ثابت رہے نہیں یہ اکھار کیونکہ ہی تمہارے تخت کو اس کے لئے ہاتھ بڑھوں یہ شروعات ہوئی ہے جب ہم اللہ لینوں یورسٹی کے چناؤں میں ابھی اسٹوڈنٹ یونین کا چناؤں ہوا اکھار بھیتا ان کے سنگٹھن کو خوبصورہ ساتھ کر دیا وہاں پر نوجوانوں نے ان کے سنگٹھن کا اس کے پرنگ رات پہ رہی یورسٹی جہاں پر پچھلے چار پال سے ایک شروعات ہوئی ہے اس پر مہر لگانا سکر کریے اور جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف آم آدمی جاگ رہا ہے میں نے پچھلے جو ایک شیر کہا تھا چوانس آپ کو بات کہی تھی میں نے اسے بہت پہلے سے پورے ملک میں اسے شیر بنا کر پڑھنا ہو کہ چائے چائے گلتے تھے دوہزار چودہ کا ان کا بھاشا اور اس کے بعد کو ان کے بھاشا بھائیو بینا میرے دلید بھائیوں کو مت مارو مجھے گولی مارو ایک پردھان منتری یہ بھاشا ہے ایک ایسا پردھان منتری جو کہتا ہے میری چھاتی چھپن انچ کی ہے گوہ آتم کیوں کے خلاف کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ گورت شکو دلید بھائیوں کو مت مارو مجھے گولی مارو ارے چھپن انچ کے نکلی چھاتی والے پردھان منتری تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ گوہ آتم کیوں اگر تم نے کسی موسم انسان کا گائے کے نام پر قبد کیا تو سب سے پہلے کہ تمہارے خلاف میں کھڑا نظر آمنا تمہاری بھولتی بند کرنے کے لئے ایسا کہا ہوتا تب میں مانتا کہ تمہاری چھاتی چھپن انچ کی ہے تو چھپن انچ کی ہے میں نہیں مانتا کہ چھپن انچ کی چھاتی ہے تب میں نے یہ شیر کہا تھا کہ چھائے چھائے کلمے تھے گائے بار کرتے ہیں چھائے چھائے کرتے ہیں اگر کھوٹے نہ ہو تو کھوٹی سے مجھے بتائیے کہ نانگیڑ وہی نانگیڑ ہے جس کی ربوں میں احساس دورا کرتا ہے عمران کو ہوتا ہے کہ ہمت کے لئے منا ساتھ دے گا انہیں ملک میں در ان کی چھاتی پر پڑے ہو گئے شیر بار کہ چھائے چھائے کرتے ہیں گائے گائے کرتے ہیں چھائے چھائے کرتے ہیں گائے گائے کرتے ہیں جاگے ہیں ڈالت جب سے ہائے ہائے ڈالت جب سے برمات کر دینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دو لائن کھٹ جائے دو پارے کھٹ جائے ایک طرف پچاسی پرسنٹ لوگ ہو جائے اور ایک طرف پانگرہ پرسنٹ لوگ ہو جائے ایک طرف سے صدائے ہو گئے جائے شریرام کی اور دوسری طرف سے صدائے ہو گئے آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے ناندیر والوں اور ذمہ داری اس لیے بڑی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اپنی سمجھ داری کا ثبوت دیا دو آزار چودہ میں ایک سنامی چاہی تھی ندرمو کی نام کی تو ناندیر واحد ایسا شہر ہے جہاں کے مسلمانوں نے حکمت اور سمجھ داری کا سب سے رہا منایا کر دے گا حشور چوہان کے سامنے چیکٹان کی طرح پہے ہو گیا اور انتیوناتی کو برباد کر کے نشت ناموت کر کے واپس رہ جائے آپ نے ہم جس سومے سے آتے ہیں وہ نے سومہ اس سنامی کی چپیٹ بیٹھا پورا ہندوستان اس سنامی کی چپیٹ بیٹھا لیکن سلام ہے ناندیر والوں کہ آپ نے اس سنامی کو معمولی سی لہر وراء کر کے واپس رہ جائے جائے آپ کے جذبات ہیں آپ کے انساسات ہیں آپ نے اسے اوڑ پر تبدیل کیا میں سلام کرتا میں نے یہ نظر میں کہیں ہیں میں نے یہ ساتھ کھڑا ہوا جو مجھے لگا کہ آمار دوائی جا رہی ہے جیل میں ڈالا جا رہا ہے تو ہندوستان کا باہد شائر انہوں نے پہلے سب سے پہلے ساتھ کھڑا ہوا ان کے یہ نظر پڑھی پورا ہے ہندوستان میں ساتھ کھڑا ہوا اور میرا اللہ جنتا ہے کہ حرام ہو میں نے کبھی ان کی ایک چائے نہیں پی ہے مجھے لگا کہ ان پانچ سالوں میں بہت بدل چکا جاتا بہت بدل چکا جاتا دلی میں بیٹھ رہی طاقت اتنا خطرناک منصوبہ بنا کے بیٹھ رہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا بہت پورا ہندوستان میں جا رہا ہوں بہت دنیا میں جا رہا ہوں آپ کی آواز بن کے بول رہا ہوں اس لیے آپ کے سامنے یہ سچ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تو آپ صرف برما کی تفسیریں دیکھ رہے ہیں برما کے ویڈیوز دیکھ کر کے کھانا گرے کے نیچے نہیں اتلتا آپ یقین کریں کہ اس سے بھی خطرناک منصوبہ آپ کے لئے بنا میں بیٹھیں ہیں دلی میں لوگ آپ کو سمجھ دا نہیں ہے کھانی کھانی آپ کو دو چار پانچ کارپوریٹر بیٹھا لینے سے کام نہیں جائے گا صاحب نون سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقترار کا حصہ بنیے وہ جو ظالم بیٹھا ہوا ہے پہلے اس کو گھٹی سے ہٹوانے میں سے کلر طاقتوں کی مدد کرئیے لیکن اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کیسے بہت دائم طاقت مہا سے ہٹے اگر یہاں گھانگریس ہاتھ آتی ہے تو وہ بھاجکہ کی جیت نہیں ہوگی وہ جو ظر خریر غلام بیٹھے ہیں ان کے پالے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وہ اہنے کے ڈرین روزی صاحب کی جیت ہے یہ ہے جیسٹی اور موٹ بندی کا جادو پڑھان آنتی جی کی نیکیوں کو سراہ رہی ہے ناندیر کی جنتا تو آپ کو اس داون کے لگنے والے اصلاف سے خود کو بچانا سر پڑے گا میں نے کہاں لیکن ایک طرف نعرہ ہے وہ یہی بچاتے ہیں کہ ایک طرف 85% لوگ کھڑے ہو جائیں متحد ہوگا اور ایک طرف کھڑے ہو جائیں یہ ڈیموکریسی ہے صاحب یہ جمہوریت ہے یہاں حکومت تلوار سے نہیں بدلتی ہیں یہاں حکومت اوٹ سے بدلتی ہیں اوٹ کی اہمیت کو سمجھئے حکمت کا استعمال کریے میں آپ سے صرف یہ دولارش کرنے آیا ایک سوال انشاءالتا ہوں آپ کے سامنے آپ جب کی بھی چینلوں پر بیٹھ کر کے ردیش کمار کو اپنا دب اڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنا دب اڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں خبروں کے ذریعے کو اچھا لگتا ہے آپ کو مجھے بھی اچھا لگتا ہے میں دلیبر حکومت کی اچھاٹی پر کھڑے ہو کر کے ایک تیس سال کے لڑکے کنہیہ کو جب یہ کہتے ہیں کہ سنتا ہوں کہ ہمیں چائدے تمہاری اس گنگی سوچ سے آدابی تو مجھے لگتا ہے کنہیہ کے ساتھ ساتھ عمران بھی جارتا ہے اچھا لگتا ہے مجھے مجھے اچھا لگتا ہے جب میں تیس تافیز دلار کو آپ کے خون اور آپ کے آنسوں کے لیے گجرام کے ہائی پورٹ سے لے کر کے زکی ازادری کو لے کر کے سپریم پورٹ میں لڑکے سے دیکھتا ہوں مجھے مانکر کرے ساپ اپنی جان پروان کر دیتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو بھی اچھا لگتا ہے جب اپنے روائے آپ کے لیے آپ کے لیے اپنے اوپر آپ کو کلم سے لڑائی لڑکے ہوئے اپنے اوپر دیش روحی کا تھپا لگوا لیتی ہے آپ یہ بتائیے ہمیں یہ سارے گھنڈو بھائی اچھے لگتے ہیں نا تو پھر کہیں نہ نہیں تعلیم بجانے کے لیے ایک ہاتھ ہمیں بھی دوابے کرنا پڑے گا ہمیں بھی نہیں نہیں اس کوشنا پڑے گا کوشن جو سیلو سائٹی کے لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا بنا چاہیے کھڑے ہو کر کے ایک محبتوں کا ایسا کہوارہ بنا دیجے یہ جو گوٹ سے کی آتما لے کر کھرنے والے لوگ ہیں یہ جو گوٹ سے کی سوچ لے کر کھرنے والے لوگ ہیں انہیں جواب دیا جائے یہ گاندھی کا ملک ہے یہ اُس ہارمانز کے ایک بدلک انسان کا ملک ہے جو یہ کہتا تھا کہ ایشوار اللہ تیرے نام سب کو سلماد دے بھگوان جو ایک جوٹ کرنے کی کوشنوں میں لگا رہتا تھا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آرے سس گاندھی سے اتنا کیوں ڈبتا تھا ایک ہارمانز کے سنگل پسلی کے انسان سے دھوٹی اوڑے ہوئے انسان سے آرے ننگے انسان سے آرے سس جیسے اتنی بڑی تندیل کیوں ڈرکتی تھی اتنا ڈرکتی تھی داندھی را کپ کروانا پڑا اسے اتنا ڈرکتی تھی آرے سس کیوں ڈرکتی تھی کیوں بھی گاندھی کونی ایک جنتی بھی بات کرتے تھی دنگا جننی تنزیل جب جب ملک میں نہ پرتے پہلیں جب جب ملک میں پولرائیزیشن ہوگا سیدھا خائدہ بھاشتہ کوڑ ہوگا سیدھا خائدہ آپ کو تحید ہونے کا نعرہ لگا کے رہیں گے پترہ پرسن میں سات پرسن سے زیادہ کبھی ملکتہ ہی تحید ہو سکتے نہ ہوتے ہیں آپ تمام مثال آپ کے سامنے ادھر پچاسی پرسن میں پچاس پرسن بھی ملکتری ہوگئے تو ہوگا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گے آپ کو ہی عمد کا استعمال کرنا پڑے گا آپ جن کے ماننے والے ہیں اللہ کے رسول نے کتنی بڑی نظیریں آپ کے سامنے رکھتی ہیں حکمت عملی کا استعمال کرنے کی کتنی بڑی بڑی باتیں کہیں ہیں کردکتی آیا ہے آپ اللہ کے رسول نے ہجرت کری ہے مکر سے مدینے آپ اللہ کے رسول کہا تھا کہ جس دن میں دلی کے تخت پر بیٹھا لاہور تک چڑھ جاؤں گا اور ایک نہیں بلکہ دس سر لے آؤں گا ایک کے بدلے سر کو نہیں لائے مریانی کھانے ضرور چلی گئے ایسے لوگوں کو جدی سے اتارنے کے لئے کوشش تو کتنی پڑے گی آپ کے لئے والوں پر آپ اس ملائے کے لئے بلکل مت رہنا کہ آپ کی لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں بلکل مت رہنا کیونکہ نجیب کی تلاش کے لئے جینیو کے بسند کنج خانے کے باہر جس لڑکے نے سب سے زیادہ لڑکیں کھانی اس کا نام جاؤں گھ پانٹے رہے اور وہ مسلمان نہیں ہیں ایسے لوگوں کو مضبوط تھے اور یہ لڑائی بہت بڑی ہے آپ اللہ نے نواز آیا تعداد میں ٹھیک خانتے ہیں تو آپ کے اوپر حکومتوں کی بہت بری نظر ہے سسٹم اور ایجنسیوں کی بہت بری نظر ہے اور جب بہت بری نظریں ہوں لڑائی بہت بڑی ہو تو چھوڑی اور چکمشے لڑائی نہیں مری جاتی اس کے لئے توک کی ضرورت کم کی ایک بڑا سایہ آپ کے پاس ہے اشوق چوہان کے کام پر کل بھی یہ احسان گزارش کرنا ہے امران آپ سے کہ میں پیچھے تین گن سے نامیل کی پداوں کو محسوس کر رہا ہوں یہاں کی خوشبوں کو محسوس کر رہا ہوں اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کانگریس مجورٹی میں آنے جارے نہیں ہے تو آپ بھی بہتی کنگا میں ہاتھ دھوڑی جے کھڑے مجھا یہ سان کل بھی جے احسان تاکہ کل کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ اشوق چوہان صاحب کا ہاتھ پر اگے کہہ سکیں کہ آپ کی ایک آواز پر اشوق چوہان صاحب ہم نے ہاتھ کے پنجے کو مضبوط کرنے کا کام اور احسان کا ایک بڑا سلسلہ ہے ان کے اوپر ایک رشتہ ہے آپ کا انہوں سے اور یقین کریں امران یہاں کھڑا ہے آپ کے سامنے اپنا دامن حیلہ کی یہ کہتا ہے کہ آپ کے ایک بار امران بن بات پر سنیے امران بن بات پر سوچئے کل کو ضرورت پڑتی ہے اور آپ کی آواز نہیں سنی گئی تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ امران پڑا نظر آئے گا یہ باتہ پڑا ہوں میری آنے کا بھرم رکھئے گا میری آنے کی یہاں جو ایک کوشش ہے اس کوشش کو یاد رکھئے گا سوچئے گا کہ ایک لڑکا جو آپ کی آواز بن کر کے پورے ملک میں بول رہا ہے آپ کا درد بڑا رہا ہے وہ آیا تھا آپ سے کس کو شکل کر رہے ہیں بچار سوشترہ آپ کو سناتا ہوں بہت بہت سنا ہے آپ نے کچھلے دس دن سے پورے ناندیر میں بھاتن لینے والے لوگ نہیں گھوم رہے ہیں سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تاملی کرتے ہیں سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تاملی کرتے ہیں علاجے اکم نہیں کرتے فقط تطبیر کرتے ہیں علاجے اکم نہیں کرتے فقط تطبیر کرتے ہیں ہماری شائر میں دل دھرتا ہے زمانے کا جو ہم محسوس کرتے ہیں بہید تہلی نہیں کرتے ہیں مجھے قوم کے آنے والے مستصریح کے لئے مجھے جس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں مجھے جب ضرورت لگی کہ کشن بنگال میں ممتہ بنگال جیس دیمت والی عورت ہے اس طاقت والی ریڈی ہے کہ وہ ان پاس ستاقتوں کو روک سکتی ہے تو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اپنا ڈیزل اپنا پر ٹروٹ کھون کر کے اپنی پلائی پیٹنیٹ کھرچ کر کے بنگال تھا ساتھ دی میں نے ممتہ بنگال جیس کے لئے لوگوں کے سامنے اتنا دامنا خلایا تھا کھڑا ہو جا ہوں میں بنگال جیسا مجھے لگا کرتی لیے کہ کشنی وال ان پاس ستاقتوں کو روک سکتا ہے تو میں کھڑا کشنی وال پر ساتھ مجھے لگا کہ اپنی پردیش میں جیس اپوزیشن ہے سکلن فورم کا راہوں کا کلیش کا تاثن میں مائیواتی بھی آگیاں ہوتی میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں آج میں یہاں کھڑا ہو گیا ہوں درے کھڑے بنے کے مائنی سمجھے گا پچھلے تین دن سے دنیا میں ہمیں عمران کو خریدی کی عوقات کسی کے لیے اور جو واضح کر کے لا رہا ہوں کی جب تک رہوں میں لہو دورتا رہے گا اور جسم میں سانس کی ایک خرکن بھی بچی رہے گئے انشاءاللہ عمران کبھی بکے گا نہیں جب جب ضرورت پرے گی جس جس طاقت کے خلاف جس جس سمطنان کے خلاف کھڑے بنے کے عمران کھڑا ہو جائے گا کیونکہ عمران کو آپ کی تواؤں نے عمران بنایا کسی پائٹر نے عمران نہیں بنایا کہ کسی ٹی وی چینل نے عمران نہیں بنایا آپ مجھے کسی ٹی وی چینل میں نہیں دیکھتے ہوں گے آپ مجھے کسی ڈیویٹ میں نہیں دیکھتے ہوں گے میرے پی سے کسی کا بیک اپ نہیں ہے یہاں موضور کوئی نس شخص میرے اپنوں کا نام نہیں جانتا ہوگا ایک تیس سال کا لڑکہ ایک گاؤں سے نیدن کر کے آپ کے بیچ میں کھڑ آو کر کے آپ کی ہام سے ہاتھ بلا کے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وقت کی ہے وقت کی اہمیت کو سمجھو وقت کی سادی کو سمجھو تو سمجھو اس کے کھڑے کھڑے میں تو شمائے میں مجھے بھی اچھے رکھتے ہیں تکریریں مجھے بھی اچھے رکھتے ہیں نارے میرا بھی مندر سائل میں نارا لگا ہوں میرے اندر بھی جذبات ہیں لیکن حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے وقت کے احساس کو سمجھو آپ غیور لوگ ہیں آپ ایمان والے لوگ ہیں آپ کو باندھنے کی آپ کو خریدنے کی آپ کو بیٹرنے کی ہر طرح سے سالشیں چل رہی ہیں آپ بتاو لوگوں کو کہ رب نے بخشا ہے جو ایمان نہیں رکھتا ہے یعنی اللہ کا فرمان نہیں رکھتا ہے وہ جو اٹھوں کے خریدار یہاں آتے ہیں وہ جو اٹھوں کے خریدار یہاں آتے ہیں یہ ان سے کہنا کہ مسلمان نہیں رکھتا ہے کہنا پڑے گا آپ سارے لوگوں اگر نہیں کہیں گے تو آنے والی نصروں کے لیے شاید اس ملک میں رہنے لائک کوئی ماخول نہیں بچے گا سب سے بڑی کوشش ہوئی چاہیے وہاں بیٹھے میں دور بیٹھے میں ایک ایسے شخص کو جس طرح سے بھی ہو سکتے کم لوگ کریے کیونکہ اس کے منصوبے بہت خطرناب تھا چالے سے بتاؤں تھا کہ سرحد پر دہشت گلگوں کا افضا ہے سرحد پر دہشت گلگوں کا افضا ہے ملک پہ جھوٹے ہم دلگوں 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 کا افضا ہے جبوٹے ہم دلگوں کا افضا ہے ایک کشمیر سبھائے نہیں سبھلتا ہے اور سلوچستان کی باتیں کرتے ہیں